بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اہمار ٹی وی دوستو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کے قریبی دوست خان لیاقت علی خان کے قتل کا معاملہ بلاخر کئی دہائیوں بعد حال اس وقت کی امریکی حکومت نے افغان حکومت کی معاونت سے پاکستانی وزیر اعظم کا قتل کر آیا اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری دستیویزات میں لیاقت علی خان کے قتل کے بارے میں اہم انکشافات اس وقت کے امریکی صدر ہیری ڈرو میں نے فون پر وزیر اعظم لیاقت علی خان کو اپنے تعلقات استعمال کر کے ایرانی تیل کا ٹھیکہ اور منیجمنٹ امریکہ کو دلانے کا کہا لیاقت علی خان کے انکار پر نے دم کی دی گئی برطانوی نیوز ویب سائیڈ ڈی نیوز ٹرائب کی رپورٹ کے مطابق محکمہ خارجہ کی طرف سے مقصود مدد کے بعد جاری کی جانے والی دستیویزات میں لیاقت علی خان کے قتل کے بارے میں مکمل تفصیلہ دی گئی ہیں جس کے مطابق لیاقت علی خان ایک وزہ دار سیاستدان اور پاکستان سے گہری محبت رکھتے تھے دستیویزات کے مطابق پاکستان کی ایران کے ساتھ گہری دوستی تھی اور امریکہ ایران کے تیل کے چشموں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا دوستو انہی دنوں امریکی صدر ہیری ٹرومن کا فون پر رابطہ کر کے اسے پاکستانی وزیر آزم خان لیاقت علی خان سے کہا کہ آپ اپنے تعلقات استعمال کر کے ایرانی تیل کا ٹھیکہ اور منیجمنٹ امریکہ کو دلا دیں بجائے اس کے کہ ایران یہ معاہدہ کسی مغربی ملک کے ساتھ کرے جس پر خان لیاقت علی خان نے جواب دیا کہ میں اپنے تعلقات کا نجائز فیدہ نہیں اٹھانا چاہتا بعد میں خان لیاقت علی خان کو امریکی صدر کا ایک دمکی امیز فون مصور ہوا جس کے جواب میں خان لیاقت علی خان نے کہا میں نہ تو کمزور آدمی ہوں نہ ہی کسی کی دمکی سے مغرب ہونے والا ہوں اس فون کال کے بعد خان لیاقت علی خان نے حکم دیا کہ وہ تمام امریکی تیارے جو پاکستانی ہوائی اڈوں پر کھڑے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر پرواز کر جائیں سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو کمپنی باغ پاکستان میں سید اکبر نامی شخص نے فائرنگ کر کے لیاقت علی خان کو شہید کیا اور بعد میں موقع پارہی سید اکبر کو دو افراد نے موت کے گاڑ اتار دیا دستیوی ذات کے مطابق خان لیاقت علی خان کو اس وقت کی امریکی حکومت نے افغان حکومت کی معاونہ سے قتل کر آیا تھا واضح رہے لیاقت علی خان کی موت دہائیوں تاک پاکستانی عوام کے لیے ایک معمہ بنی رہی واقعہ کو دہائیوں تاک مختلف ناظر میں دیکھا جاتا رہا کبھی کہا گیا کہ اس وقت کے گورنر جرنل غلام محمد نے لیاقت علی خان کو قتل کر آیا کبھی مشتا گرمانی کبھی ریٹائر جنرل پر اس قتل کا شبہ کیا جاتا رہا جن کا تیارہ پر اثرار طور پر جل گیا اور ان کی ہلاقت کا موجب بنا تھا کبھی ایک اہم خوفیہ دارے کے سربراہ اتزاز احمد پر بھی اس قتل کا شبہ کیا جاتا رہا جنہیں اچانک ہلا کر دیا گیا تھا یہ مفروضہ بھی خاصا موضوع بحث رہا کہ خان لیاقت علی خان نے چونکہ روس کا دورہ ملتوی کر کے امریکہ کا دورہ کیا تھا اس لیے روس نے خان لیاقت علی خان کو ہلا کرایا تاہم ان کے قتل کی بجوہاں تلاش کرنے کے لیے بنائی جانے والی تبتیشی ٹیم کسی فیصلہ کو نتیجے پر نہ پہنچ سکی دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے شکریہ السلام علیکم